جب مومن اچھے کام کی نیت کرتا ہے ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہو جاتی ہے اور جب وہ کرتا ہے کرتا ایک ہے لکھی دس جاتی ہے اللہ اکبر اور یہ اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے امت محمدیہ کو علیہ صاحب حس صلوات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے تذکروں میں پڑا الباہ تورات میں تو انہیں عارضو کی تھی نو تمنایں کی تھی ذات موسیٰ علیہ السلام نے ابن ساکر نے اپنی سنت کے ساتھ اس عدیس کو ذکر کیا ان میں سے ایک عارضو یہ بھی تھی کہ اللہ ایک ایسی امت ہے اگر وہ نیکی کی نیت کرے گی تو نیکی لکھ لی جائے گی اور اگر وہ کرے گی کرے گی ایک لکھی دس جائیں گی فجعلہ امتی وہ امت میری امت بنا دے قالتل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے جو ایک نیکی کرے کرتا ایک ہے سواب دس کا عطا ہوتا ہے یہ اللہ کی قرب نوازیوں کے رنگ ہیں تو کہا عمال کا دار و مدار نیت پر ہے ہم اپنی نیتوں کے حسن کا احتمام کریں جو تھوڑا بھی عمل کریں لیکن نیت کی خوبصورتی ہو تو پھر وہ عمل عمل ہوگا اللہ طیب ہے طیب کو پسند کرتا ہے اور صرف اسی عمل کو پسند کرتا ہے جو اس کی رضا کے لئے گیا جائے میرے اور آپ کے آقوں مولا نے اشارت فرمایا وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو پتا بھی نہ چلا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا کھنڈا سایہ آتا فرمائے غربہ کی مدد کریں لیکن اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کسی کی غربت کا مزاق بھی نہ اڑائیں اس طرح کسی کی تظلیل نہ کریں آپ ایک خاندان اپنے زمیں لے لیں اگر یہ احتمام ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی نہ پتا چلے کہ یہ میرے گھر میں یہ احتمام کہاں سے ہوا اگر ایسا بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کا اور تمہارا راز ہونا چاہیے اور درمیان میں جاننے والی ایک ہی ذات ہو اور وہ رب کی ذات ہو تو پھر دیکھنا اس سے قلب کو سکون اور روح کو راحت اور اس کا عجر کتنا نصیب ہوتا ہے لیکن آج ہمارے عمل ریاکاری سے ملوث ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی